بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر قسیل عطاق ہمائی ہے پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے بے شک آپ کا دشمن ہی نامراج ہے ان آیاتِ قریمہ میں اور اس کے روحہ اور بھی بہت سی آیات ہیں پرانے پاک میں جن میں قربانی کا ذکر ہے اور ان میں قربانی کا سکوٹ ہے قربانی وہ جو ادردہار میں کی جاتی ہے جانب قربانی ہے تو اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ قربانی کا نساب کیا ہے یعنی قربانی کن لوگوں پر واجب ہیں اور کون سے لوگ قربانی کرنے کے حال ہیں اس بارے نازی ہے کہ جن لوگ پر ذکات واجب ہوتی ہے ان پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے مغلیس میں تھوڑا کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ رکات چار چینوں پر واجب ہوتی ہے یعنی سونا چاندی نقد رقم تجاہتی مار اور قربانی کا نساب پانچ چینوں پر مشتمل ہے یعنی سونا چاندی تجاہتی مار نقد رقم اور اس میں پانچ چیز یہ ہے کہ گھر کا اور ساد و سامان میں سالہ سال بیتار پڑا لیتا ہے استعمال نہیں ہوتا ان کی قیمت بھی اس میں لگائی جائے گی اس کی تشریح اس طرح ہے کہ ذکات کے لیے جشت کے پاس سارے سارے کوئی سونا ہو اگر صرف سونا ہی سونا ہے اور نہ چاندی ہے نہ تجاہتی مار ہے اور یہ ایک روپیہ بھی نقد رقم نہیں ہے تو اس میں انساب اس میں ہی ہے کہ سارے سارے سونا اور چاندی سارے باون تولہ اس میں یہ کہ صرف چاندی ہی چاندی ہے سونا بھی نہیں ہے اور نقد رقم بھی ایک روپیہ بھی نہیں ہے تجاہتی مار بھی نہیں ہے تو جشت کے پاس سارے باون تولہ چاندی یا اس کی منابجہ قیمت ہے تو وہ زکار دینے کا حل ہے اس کے لئے نقض رقم تجاہتی مال کہ اگر کسی کے پاس ایک طولہ سونہ ہے یا آدھا طولہ سونہ ہے کچھ چاندی بھی ہے کچھ نقض رقم بھی ہے تجاہتی مال بھی ہے ان سب کا مجموعہ ملا کر اگر سارے باؤن تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے گا تو ایسا شخص زکار دینے کا حل ہے مگر قربانی کے نسان میں یہ بات ہے کہ اگر سونہ اگر ہے تھوڑا بھوٹ بھی ہے یا نہیں ہے یا چاندی ہے یا نہیں ہے تجاہتی مال اور نقض رقم ان سب کو منا کر اگر وہ سارے باؤن تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہیں پہنچتے چاروں چیزیں تو پھر یہ دیکھا جائے جب اس کے پاس گھر میں وہ سامان جو کہ بے کار پڑا جاتا ہے یا وہ مہر تفریق کیلئے شمال ہوتا ہے اور وہ سارا سال جو ہے اس میں اس کا مصرف نہیں ہوتا اس کی قیمت بھی اس میں لگائی جائے گی مثلاً تین جوڑے کپڑوں سے دائد یا گھر میں ٹی وی ہے یا قیمتی بطر ہیں یا گوٹے تھپے والے کپڑے ہیں جو اس سے مال ہی ہوتے ان سب کی قیمت بھی اس میں شامل کر کے اگر سارے بابان تولہ چاندی کی مروجہ قیمت کے مطابق کو رکم پہنچ جائے گی تو پھر وہ ایسا عدمی قربانی دینے کا ہے اس میں ایک بات ہوتا ہے اگر اس شخص نے کسی کو کوئی دوئے وہ قرض دیا ہوا ہے دو ہزارے تین ہزارے دس ہزارہ بس جتنے قرض دیا ہے اگر اس قرض کی وابسی کی یقین ہے کہ یہ آدمی اس کو قرض دیا گیا ہے یہ مجھے قرض وابس کر دے گا تب وہ قرض بھی انسانوں میں لگائے جائے گا یہ بات سوچنے کی ہے کہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی پیسے سے مجھے میں نے قرضہ میں لے دی ہے اگر وہ مقروض جس کو قرض دیا گیا ہے قرض کی آلائیگی کر دے گا جس طرح بھی کر دے گا اب اس قرض کی اکم بھی نسان میں لگائی جائے گی یعنی اگر اس کے پاس گھر کا ساز و سمان مجھا کر بھی سازے باوند وڑا چاندی کے قیمت کے براب نہیں پہنچتا اب وہ قرض کو بس میں شامل کیا جائے گا تو وہ قرض بھی شامل ہو کر اگر وہ سارے باوند وڑا چاندی کے براب پہنچتا ہے اب اس پر قربانی کرنا ماجی ہے یہ قربانی کا نصاب ہے اس میں ایک بات ایک اور بات بھی ہے عام طور پر یہ ہمارے گھروں میں دستور پائے جاتا ہے کہ گھر کا سر براہ ہی قربانی کرتا ہے اگر فیملی میں پانچ یا دس افراد ہیں یا بیٹے شادی شدہ ہیں اور وہ صاحب بحیثیت ہیں خود مختار ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں اس کے بعد یون بھی ایک گھر میں ایک قربانی کو سر براہ کی طرف سے کبھی سمجھا جاتا ہے حالانکہ اگر جو بیٹے ہیں جو خود مختار ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس اسی رقم ہے جو کہ صاحب نصاب بن گئے ہیں نصاب کو پہنچتی ہیں تو ہر بیٹے کی طرف سے علب لا کربانی کرنا ہوا ہی بھی ہے اسی طرف بیوی کے پاس اگر اتنا سونا ہے کہ وہ سارے باون تھوڑا چاندی کے باون پہنچتے ہیں عام طور پر سارتا ہے کہ گھروں میں تھوڑا وہ سونا آدمی خواتین کے پاس ہوتا ہے کوئی انگوٹی ہے ہا ہے یا کھانچے وغیرہ ہیں مگر وہ کہتے ہیں یہ تو سارے سارے سوڑے سونے کے برابر نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے جو کہ سارے باون تھوڑا چاندی کے برابر پہنچتا ہے تو وہ بھی کربانی کرے گی تو یہ کربانی کے مسائلیں کربانی کا نشاغ ہے اور کربانی کرنے میں ضروری نہیں کہ آدمی بہت زیادہ قیمتی کربانی کرے جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اگر کچھ نے گائے والا خریدی ہے بہت اچھی تو وہ سجاہ کا دکھاتے ہیں گلیوں میں پھراتے ہیں یا اس کی فوٹو فیس بوک کا رضا ہے دیکھو جی ہم کربانی کر رہے ہیں تو دکھاؤں یا لیا کری جائے وہ صحیح نہیں ہے جتنی بھی آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کربانی کچھ کرے اللہ کا حکم ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو آدمی کربانی کرتا ہے چھوڑا میں نے مسئلہ از کرنا ہے اگر وہ ساری کی ساری کربانی بھی خود رکھ لے گا وہ گوشت خود رکھ لے گا اس پر گناہ نہیں ہوگا اور بہتر یہ کہ کربانی کی گوشت کے تین اسے کیے جائیں ایک گوڑبا مساقین کے لیے ایک ریوشداروں کے لیے ایک خود اپنے لیے یہ مصاب ہے اگر فین بھی بڑی ہے اور کربانی ایک ہوئی ہے جو اتنا گوشت چاہے وہ سارے فیملی وائلہ کھلیں گے تو انہیں پورا ہو جاتا ہے تب بھی جائز ہے اگر حضورہ منزورہ آپ کو شہمال کھلیں گے توفیق عطا فرمائے خاص مئیمان پر فرمائے اما آنینہ اجنبراہ و محبیل